موسیقی تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اُڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں حضراتِ گرامی معزز دوست و احباب مدارس کے اسازہ طلبہِ اعزام اسکولوں اور کالجوں کے قابل قدر اسٹوڈنس بہت ہی محنت و مشقت کرنے کے بعد آج کا یہ پروگرام یہ پرمسرک موقع فراہم کیا گیا ہے جس کی صدارت حضرت مولانا مفتی محمد عرفان صاحب محتمیم مدرسہ منظر الاسلام فرمائیں گے جس کی سرپرستی حضرت مولانا محمد عثمان صاحب قاسمی نازمِ آلہ جامعہ اسلامی خیر آباد سلطان پور فرمائیں گے جس کی حمایت حضرت مولانا محمد صالح صاحب قاسمی فرمائیں گے اور جس کی قیادت حضرت مولانا مفتی محمد اظہر صاحب قاسمی فرمائیں گے حضراتِ گرامی یہ بات یقینی طور پر بجا ہے کہ آپ حضرات بہت ہی دور دراز اور مختلف مقامات سے یہاں تشریف لائیں ہیں جس کی آمد سے میرا دل خوشی سے مگن ہو رہا ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ نظارہ دیکھئے کلیوں کے پھول ہونے کا نظارہ دیکھئے کلیوں کے پھول ہونے کا یہی ہے وقت دعائیں قبول ہونے کا اور دعا کرو کہ خدا ان کو آدمی کر دے جو لوگ کرتے ہیں دعویٰ رسول ہونے کا حضراتِ گرامی مشہور مقولہ ہے کہ سبر کا انتظار مشہور مقولہ ہے کہ سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور یقیناً آپ کا سبر و انتظار جلسے میں جان اور روح میں مٹھاس پیدا کرے گا اور یہ حقیقت ہے کہ جب مالی اچھا اور جفا کش ہوتا ہے تو وہ سنگلاخ زمینوں سے سنگلاخ وادیوں سے بھی گلاب اگا ڈالتا ہے اور یقیناً اس جلسے کے مالی اور ذمہ دار آپ ہی لوگ ہیں اس لئے میں آف حضرات سے درخواست کروں گا کہ آف حضرات سکون و اتمنان اور سنجیدگی کا ماحول بنانے میں میرا ساتھ دیں اس لئے کہ اس قوم کا زوال یقینی ہے ایزیا اس قوم کا زوال یقینی ہے ایزیا وہ قوم جس نے خود کو منظم نہیں کیا اور یہ بات یاد رہے کہ آج کا یہ جلسہ ان پاکزہ ہستیوں کے نام سے منصوب ہے جن کی قربانیوں سے ہمیں زندگی کا سلیقہ ملا تحضیب و ثقافت کا صویرہ میسر ہوا جن کی بدولت ہمیں کفر سے آزادی نصیب ہوئی اس لئے آج ہمیں ان ماہوں کی تکلیف کو محسوس کرنا ہوگا جن کے بیٹے میدان کارزار میں اپنی جانوں کو نظرانہ پیش کر گئے ان عورتوں کی تنہائیوں کا قربے بھی ہمیں محسوس کرنا پڑے گا جن کے شوہر علاہ کلیمت اللہ کے لئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے چلے گئے ان بچوں کی حسرت بری نگاہوں کے پیغام کو بھی سمجھنا پڑے گا جن کے باپ میدان جنگ سے دوبارہ پلٹ کر گھر نہیں آئے ان نئی نویلی دلہنوں کی امنگوں اور عارضوں کو بھی سمجھنا پڑے گا جن کے شوہر شبشتان عیش و عصر سے موموڑ کر سہرائے اجل کی طرف پوچھ کر گئے چنانچہ واقعہ ہے کہ پکارنے والا پکارتا ہے اے فرزندان اسلام امت مسلمہ دشمن طاقتوں کے نرغے میں ہیں اس لئے پوری قوت و طاقت کے ساتھ میدان کارزار کی طرف پوچھ کرو یہ آواز گھر گھر تک پہنچی گلی گلی میں گوجی ایک جوشیل نوجوان صحابی کے کانوں میں بھی پڑی جس کی نئی نویلی بیوی ابھی ابھی سہاک کے جوڑے میں ملبوس ہو کر آئی تھی ابھی شب زفاب کا خمار بھی نہ ٹوٹنے پایا تھا کہ یہ مرحلہ پیش آ گیا ایک طرف بیوی کا دل کا شہرہ تھا دوسری طرف اسلام کی حفاظت کا مسئلہ تھا ایک طرف عیش و عشق و محبت کی کہانی تھی تو دوسری طرف قوم کی سیانت و نگہبانی تھی ایک طرف عیش و عشق کا ترانہ تھا تو دوسری طرف بادیہ فرمائی اور سہرہ نوردی کا فسانہ تھا اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو ہمیں ان صحابہ اے کرام کی تکلیفوں کو یاد کرنا ہوگا اور تکلیفوں کو یاد کر کر کے ہمیں ان کی اتباہ کرنے کی کوشش کرنا پڑے گا حضرات اگرامی زیادہ گفتگو کرنے کا موقع اور وقت بھی نہیں ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آئیے وہ انجمن جن کے لیے وہ نششت عاظم جو ہماری مجلسوں اور محفلوں کے لیے قلید کی حیثیت رکھتے ہیں جس کے بغیر مجلسیں اجار محفلہ ویران اور مکانات مقبروں میں تبدیل ہو جایا کرتے ہیں جس کا کوئی حصہ اگر کسی کھانے میں نہ ہو تو وہ کھانے خراب قرار پاتا ہے اس سے میری مراد تلاوت قلام اللہ ہے جی ہاں تلاوت قلام اللہ مجلس کی روح محفلوں کی جان ہوا کرتی ہے یہی وہ قرآن ہے جن کو ہم لوگوں نے اپنے سینے میں اتارا ہے بڑے تو بڑے معصوم اور ننے منے معصوم بچوں نے بھی اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے سج فرمایا ہے اقبال علی الرحمن کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسا نہیں مٹانا نام و نشاہ ہمارا دشمنان اسلام لاکھ جتن کر لیں چاہے کتنی ہی سادشہ رچ لیں ہمارے وجود کوئی صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکتے بلکہ ایک دن وہ آئے گا کہ ہم پوری دنیا پر چھا جائیں گے قرآن ہمیں اس کی بشارت دیتا ہے تو آئیے حضراتِ گرامی تقدیس کو لے کر بڑھتے ہیں ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں ہم دار و رسن کے دیوانیں قرآن کو لے کر بڑھتے ہیں